آپ کا کیا خیال ہے دو ہزار تئیس میں جو یہ ٹریٹی ہے لزین کی جو ہے یہ ختم ہو رہی ہے تو آپ پہلے یہ بتائیے کہ لزین کی ٹریٹی مختصر الفاظ میں کیا ہے برکہ یہ اچھا ہے مختصر بھی بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جب خلافت کو ختم کیا گیا تو خلافت کے مسلمانوں کے ارتکاز کو ختم کرنے کے لیے پہلے تو چالیس سے بیالیس کے درمیان مختلف سٹیٹس میں تقسیم کیا گیا جس میں مصر ہے اردن ہے سعودی ہے کئی چیزیں ساری کی ساری اس کے بعد ترکی پر پابندی لگائی گئی مثلا اسلامی شاعر کے استعمال پر بھی پابندی تھی ازان بھی مصطفیٰ کمال پادشاہ کے دور میں ترکی زبان میں ہوتی تھی مساجد پر تالے لگ گئے کچھ مخصوص جگوں پر صرف نماز کے ٹائم پر کھل کے تالے لگا دیا جاتے تھے آپ قرآن پاس نہیں رکھتے تھے سزائیں ہوتی تھی آپ کو اس حد تک انہوں نے جو ہے نا مذہب سے دور کرنے کی کوشش کی جو سیاسی اور معاشی پر بندیاں لگائیں اس میں مسئلہ پیٹرول کو ڈریل نہیں کر سکتے یہ آپ کا بنیادی سورس ہے باس فورس کی جو سرہ دریا ہے نا اس کے جو پل ہے اس کی اہمیت بلکل ایسی ہے جیسے نہر سویز کی ہے ٹھیک ہے عالمی تجارت وہاں سے ہوتی ہے انہوں نے اسے عالمی بندرگاہ قرار دے دیا عالمی پانی قرار دے دیا اور ترکی وہاں سے ٹیکس نہیں لے سکتا ایک سو سال کے لیے اس کی مشہد پر اس طرح کی معاملات سارے کے سارے انہوں نے کر دیئے اب جو سیکولرزم نافذ کیا تو ترکی کی فوج کو سیکولر آئین کا محافظ قرار دے دیا سیکولر آئین کا محافظ جو ہے وہ آرمی ہے جہاں بھی آپ سیکولر کے خلاف جائیں گے آرمی آپ کو ٹیک آور کر لے گی یہ سارے کی سارے معاملات اس طرح کے ملتے جلتے تھے اور تقریباً اسی سالوں میں جو گند سیکولر طبقے نے ڈالا تیب اردگان نے گزشتہ اٹھارہ سال میں جو ہے نا اسے نمٹانے کی سمیٹنے کی صاف کرنے کی کوشش کی اس کے بعد جیسے گیسے وقت قریب آ رہا ہے تو لوگوں کی کچھ توقعات اور امیدیں بند رہی ہیں مگر ان میں سے کچھ غلط ہیں ہمیں آج ان کا بھی اضالہ کر دینا چاہیے دیکھیں ہمارے یہاں بھی کسی کے مکان پر ہو کہ دس سال کے لیے قبضہ کر لے تو وہ دس سال کے لیے قبضہ لاپس نہیں ملتا وہ اسی کا ہو جاتا ہے تو یہ تو سو سال کا عدالتی نظام کا قصور ہے جی اور یہ تو سو سال کا معاملہ ہے جو چالیس ملک تقسیم کیے گئے اگر کوئی توقع کرے کہ دو ہزار تئیس میں وہ چالیس ملک جو ہے وہ اطاعت کر لیں گے ترکی کی دوبارہ جا کے اور خلافت مل جائے گی ایسا نہیں ہونے والا وہ لوگ رزسٹ کریں گے ہم نے ڈیرڈ ڈیرڈ اینٹ کی اپنی ایک لیتا مسجد بنا لی ہوئی ہے ہاں لیکن ہوگا یہ کہ دو ہزار تئیس میں جو معاشی فابندی ہیں وہ اٹھ جائیں گی جو سیاسی سرگرمیوں بے کچھ قدغند ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اس کے لیے جو اندرون خانہ وہاں پر کام ہو رہا ہے اسلامی فلاحی تنظیموں کے ذریعے کام ہو رہا ہے مدارس کے ذریعے کام ہو رہا ہے علماء کے ذریعے میں خود دیکھ کیا ہوں چونکہ وہاں پر اس نے کیا کیا اس نے لوگوں کے مائنڈ سٹ کو چینج کرنا شروع کر دیا وہ لوگ جب پہلے اسلام بیزار تھے وہ واپس اسلام کی طرف آنے لگے اسلام بیزار ہونے کی ایک مثال یہ ہے کہ ترکی زبان کا رسم الخط تک چینج کر دیا گیا رومن میں آجاؤ اگر آپ عربی رسم الخط استعمال کرو گے تو آپ کو قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا انہوں نے مطلب ہے ہر طرح سے آپ کو پیچھے کرنے کی کوشش کی تو اب یہ ہو رہا ہے کہ دوبارہ سے وہ اس کی طرف جا رہے ہیں امت مسلمہ کی عبادت کی طرف اگر اب طیب اردگان کے سٹانسز دیکھیں تو اسرائیل کے خلاف دیو فرسٹ یہ بول رہا ہے وہ فریڈم فوٹیلا جہاز والا معاملہ بھی آپ کے سامنے کے جب صافی بھی اس میں کچھ تھے پاکستانی بھی تھے اس وقت بھی صرف اس نے سٹینڈ لیا کشمیر کا معاملہ یہ سٹینڈ لے رہا ہے رہنگی ہے مسلمانوں کا مسئلہ اس نے آواز بلند کی ہے برما میں معاملہ ہوا سب سے طاقتوار آواز طیب اردگان کی تھی اچھے جبکہ اتنی طاقتوار آواز بلند کرتا ہے تو کئی مسلمان حکمران ڈر جاتے ہیں درنا بنتا ہوں کیونکہ اس وقت عالم اسلام کے جو محبوب لیڈرز اگر ایک دو کے نام لیں تو سر فرسٹ جو ہے وہ طیب اردگان کا نام آتا ہے اور یہ مقبولیت جو ہے یہ لوگوں کے دلوں میں حسد اور خوف بھی پیدا کر رہی ہے تو وہ یہ رہا ہے کہ آپ نہیں اس کے خلاف آتے جا رہے ہیں اس کی راہ میں روڈ ایٹ کہانے کے لیے اور طیب اردگان کے ایک اور مزے کی بات بتاتا چلوں ابھی جو صدارتی لیکشن ہوا ہے طیب اردگان کی صدارتی مہم ترقی میں لڑی گئی اور اس کے جو مخالفین تھے ان کی کمپین یورپ اور امریکہ میں لڑی گئی مطلب ہے کہ یورپ میں کوئی ترقیش ہیں انہیں مطلب فورس کیا گیا واپس بھیج دیں گے تمہارے یہ معاملات ہو جائیں گے وہاں پہ طیب اردگان کے پوسٹر در شہروں پہ پابندی تھی وہ لوگ جو آزادی اظہار کے علم بردار ہیں انہوں نے یہ کہا اور اس کے جو اپوننٹس ان کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں